جیسے ہی میں نیچے چلا گیا تھا موبائل چارج کرنے کے لیے پرندوں کے پاس جیسے ہی دیکھا میں نے تو زوڑتا ہوا گیا میں موبائل چارج نکال کر آیا اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاکوں کے شرکتے ہیں کہ آج کے لوگ آغاز کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کہ جنرل کو سبسکرائب کریں اجید دوست میں آج تک میں نے ساڑھے تین بچے تھا کہ رہا تک کے اوپر کام کرتا رہا تو مصری نے کل یہ پھٹے لگائے تھے نیچے اور میں نے چادر اور چاروں طرف سے جالی لگا دیا اور ایک طرف سے یہ پٹیاں بھی لگا دی ہیں جالی کے اوپر اور یہ جالی کھڑکی کی بس یہ جالی رہ گئی تو یہ بھی آج لگائیں گے اور اس طرف سے بھی آگے کی طرف سے اور پچھلی طرف سے جو جو سائٹیں اس کی رہ چکی ہیں تو اس طرح کی یہ پٹیاں بھی یہ پڑی ہوئی ہیں تو یہ پٹیاں بھی لگائیں گے اور جالی بھی میں لیا جا لے کر آیا تھا جالی مجھے تقریباً سولہ فٹ لے کر آنے کی تو میں نے بیس فٹ لے کر آیا جو یہ چار فٹ رہ گئی اور یہ تھوڑی سی یہ بھی بچ کریے تو یہ دوسرا کیج بنوائیں گے تو اس میں کام آئے گی تو ابھی یہ پٹیاں لگاتے ہیں یہ پٹیاں پڑی ہوئی ہیں دوسرا یہ پٹیاں اس طرف سے نہیں لگائیں گے اوپر کی سائٹ سے اور یہ نیچے کی سائٹ سے اور پچھلی اس سائٹ سے اسی طرح ہی لگائیں گے جیسے یہ لگائی ہیں میں نے پٹیاں کیونکہ یہ جالی یہاں سے لے کر گولائی تک یہاں تک ہی یہ ایک ہی جالی لگی ہوئی ہے کٹی نہیں کہیں سے بھی میں نے یہ جگہ سے یہاں اس جگہ سے کہیں سے بھی نہیں کٹی میں نے یہ سولہ فٹ کی ایک ہی جالی لے کر آیا تھا اور چار فٹ الگ لے کر آیا تھا میں نے سمجھا یہ سولہ فٹ اس طرف سے لگ جائے گی اور چار فٹ الگ سے میں آگے کی طرف سے جالی لے کر آیا تھا مگر یہاں تک یہ سولہ فٹی آئی ہے جالی کھڑکی کی سائٹ سے میں نے سوڑی سی کٹی ہے اس کے لیے وہ میں نے رکھی یہ الگ کر کے یہ پڑی ہوئی ہے تو یہ کھرکی کو لگائیں گے اور پہلے بھی یہ پٹیاں لگاتے ہیں پھر یہ کھرکی کو جالی لگاتے ہیں جی دوزو یہ پٹیاں ہی میں نے لگاتے ہیں دو اوپر کی سائٹ سے اور یہ دو نیچے کی سائٹ سے اور دو یہ پٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور تھوڑے سے یہ ٹکڑے بچے ہیں تو یہ آگے کی طرف سے لگائیں کہ میں نے ابھی تک نہیں لگائے وہ دو پڑی ہوئی ہیں اور یہ ٹکڑے پڑے ہوئیں یہ آگے کی طرف سے لگاتے ہیں پہلے چل کر کپودروں کو کھولتے ہیں کپودروں کو میں نے نہیں کھولا تو چل کر کپودروں کو کھولتے ہیں یہ جوڑا باہر ہی ہوتا ہے یہ میلے اور یہ فیمیل انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے کلے انہوں نے انڈا دیا تھا اور یہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے رات کے تائم بھی یہ دیکھیں یہ رات کے تائم بھی یہاں ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے اجید اصنا کپودروں کا بھی کیج کھول دیا ان کے بچے بھی آپ کو شراضیوں کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بچہ بڑا ہو چکا ہے اور یہ ایک بچہ یہ تھوڑا سا چھوٹا رہ گیا ہے اور ان کے انڈے بھی میں نے رات کے ٹائم چیک کیے تھے ایک انڈا ان کا خراب تھا اور ایک انڈے میں بچہ بن رہا تھا دونوں انڈے پڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا اس میں بھی تھا میرے خرم شاید بچہ بن رہا تھا مجھے دونوں میں نے رکھے ہوئے ہیں ایک دو دنوں کے بعد سب سے چیک کریں گے اگر خراب ہوگا تو وہ نکال دیں گے وہ بھی انڈا وہاں کبوتروں کو بھی اڑایا ہے ایک کبوتر اوپر اڑایا ہے اور یہ دو کبوتر جا کر وہ شت پر بیٹھ گئے ہیں یہ ایک کبوتر اوپر اڑایا ہے یہ بھی نیچے آ گیا وہ دونوں آگئے اڑتے تو یہ بھی ان کے ساتھ اڑتا رہا تھا مگر وہ دونوں بیٹھ گئے پہلے ہی تو یہ ان کے ساتھ آ کر یہ بھی بیٹھ گیا ہی میں نے کبوتر اوپر اٹھ آیا کر کہ یہ دیکھے یہ کس کابوتر وہ یہاں بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے یہ شت پر تو دیکھیں کبوتروں کو اڑا رہا بیٹھیں میں جیسے ہی میں نے دوبارہ کبوتروں کو اڑایا ajudar کو کبوتر یائب ہو گیا پتہ نہیں کس کا تھا یہاں بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اہہ میں نے ہٹھوڑ اوات снова تو اس وجہ سے یہاں ہٹھو دلو کر دوبارہ اس طرف چلا گیا لگا دی ہیں اور کھڑکی کو میں نے جالی لگا دی ہے اس کا کنڈا رہ جاتا ہے اور آگے کی طرف سے یہ تین ایسوں سے پٹیاں رہ جاتی ہیں یہ پٹی میں نے لگا دی یہ پٹیاں کم پڑ گئی تو یہ پٹیاں لے کر آئیں گے اور یہ پٹیاں آگے کی طرف سے لگائیں گے اور پورا کنڈا اور یہ پٹیاں لگانی ہے اور جی دوسرے اس کیج کو یہاں پر ہی شفٹ کر کے رکھیں گے یہ ٹائل کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں تو یہ اٹھا کر اندرہ شفٹ کر دیں گے اور یہ جگہ صاف کر کے اس کیج کو یہاں پر شفٹ کر دیں گے اور مرگے یہاں اس میں رکھیں گے اصیل مرگے یہ کمرے میں اس میں نہیں جا پائے گا یہ کافی بڑھا ہے اور یہ لے کر بھی وہاں دیوانوں سے اوپر سے لے کر آئے تھے دروازے سے آ بھی نہیں رہا تھا تو یہ دیوانوں سے اکراس کر کے رسیوں سے باندھ کر یہاں شرط پر لائیں اچھی کو سوائے سے ڈھب کو دیکھتا ہوں تو یہ بلکل مور کی طرح ہی لگتے ہیں پوچھ بلکل جو میلے میرے خیال میں وہ مور کی طرح ہی پوچھ اپنی کرتا ہے اور اسے آوازیں کرتا رہتا ہے اچھے دو سب پر اندوں کا بیدانہ پانی چیک کرتے ہیں اچھے دو خرکوشوں کا بیدانہ ختم ہو گیا تو خرکوشوں کا بیدانہ لے کر آنا ہے اور ان کا بہت مجاست ہو جوا ہمارے ایک بڑی فیمیل اتنے سے اسپائر ایرو پر تین تھے یہ اسپائر ایرو پر جو دو ہیں ایک میلے اور وہ فیمیل ہے تو دیکھیں کہ جب بھی مارکٹ جائیں گے تو دو ریڈ آئیز نے لے کر آنی ہے بلکل بائی تو ریڈ آئیز نے لے کر آنی ہے جہاں اگر بلک آئیز نے مل گئی تو بلک آئیز بائی لے کر آنی ہے ریڈ آئیز کی میں نے پہلے بھی کہا تھا مگر کاسی مرتبہ کہا ہوں ریڈ آئیز میں مجھے کوئی بیٹی میں لے ہی نظر نہیں آئی اچھے تو یہ بانٹی لے چلتے ہیں نیچے اور باجرہ لے کر آتے ہیں میں گیاوات ہمارکٹ کو ایک بھوڑا لے کر آیا تھا باجرے کا تو میں نیچے رکھا ہوا ہے تو چلتے ہیں یہ برکر لاتے ہیں اوپر تو یہ برکر لائیں گے نیچے سے تو چاپان دن چل جائے گا اچھے تو میں یہ باجرے کی بانٹی اٹھائی ہے تو یہ اوپر چل کر ہکتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے لئے پانی لے کر آئیں گے اچھے تو میں پانی بھی بھر کر لائے ہوں آرام آرام سے سپرندوں کا پانی چینز کرتے جائیں گے یہ پہلے دیں گے جنگلی کبوتر کو جنگلی کبوتر کو دے گیا پانی اور یہ لے چلتے ہیں اندر کیج میں انہیں سپرندوں کا پانی چینز کرتے ہیں اور دن ہوں گے لائیں جنگل کا اور گرے جو اور دانہ پانی چینز کرتے ہیں یعنی کہ برتن میں نے پانی کے دو رکھے ہوئے ہیں گرے جو اور چینز کیونکہ یہ فرسالوں میں بھی جو اور گرموں بھی بار بار پانی میں آتے ہیں اور وہ دیکھے تو مجھے دونوں جا کر مٹکی میں بیٹی بھی رہے ہیں جوڑے کا بھی دانہ اور پانی میں نے نے جنگل کر دیا ہے جب جو کہیں اب جل کر کوکٹیل اور پچھوں کا بھی پچھوں کا بھی موسیقا 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 موسیقا